بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکو کروڑو درود و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال پر دوستو انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد میں خوش آمدید میں ہوں علیقت علی حجازی اور میں سبزی اور فروڈ کی متعلق آپ کے ایکسپیرینس کو بڑھانا چاہتا ہوں روزانہ کے حساب سے آپ کو سبزی اور فروڈ کے اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں یہ ایک معلوماتی اور مفادیامہ کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو لازمان شیئر کیا کیجئے تاکہ ہزاروں لوگوں کو ہماری آواز پہنچ سکے پہلی بار دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک بھی دیجئے کمیٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی کیجئے یہ حساب ملہ کریں گے اور اتنا خوبصورت آلو اس کو پپسی آلو بولتے ہیں منڈی کے زبان میں یعنی سٹور کا آلو اس پر سپریہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سالو برقرار رہتا ہے اس کی کوالٹی میں کم ہی نہیں آتی ساڑھے چار سو روپے کا پانچ کلو تقریباً کوئی الگ بگ نبے روپے کلو اوپن مارکیٹ انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد میں دستیاب ہے سلام علیکم بیارے بھائی کیا حال ہے آپ کا ماشاءاللہ بھائی کے ساتھ جو لحسن دستیاب ہوتے وہ پوری منڈی میں کہیں نہیں ہوتا ایسے دانے یہ دیکھ لیں آپ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مملکت خداداد پاکستان کا لحسن ہے کوٹا کا ریٹ کیا ہے تاڑھے تین سو روپے کلو دستیاب ہے آپ کو پتہ ہے دیگر سبزیاں منڈی میں کلو نہیں ملتی البتہ یہ مہنگی چیزیں ہوتی ہے تو یہ آپ کو کلو دو کلو بھی مل جاتی ہے واحد ایمپورٹڈ سبزی ادرک جو اس وقت ہم چائنہ سے منگا رہے ہیں الحمدلہ باقی کوئی سبزی نہیں انشاءاللہ سال دو سال کی بعد ہے جب پاکستانی ادرک بھی ہمارے منڈیوں کے رونق بنیں گے ہم نے ان کی پراپر ویڈیوز بنائی ہے یہاں چکشیداد اسلام آباد چکوال پشاور جگہ جگہ پر اس کی کاشت ہو رہی ہے جس دن ہارویسٹ ہوں گے انشاءاللہ وہ دن بھی آپ کو دکھائیں گے اس وقت اس کا ریٹ ساڑھے چھے سو روپے کلو چل رہا ہے یہ جو آپ کو خوشک ادرک نظر آ رہا ہے نا یہ بینکاک کے ہے تائیلینڈ کی ادرک یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نہایت خوبصورت دنیا کے مشہور مانے جان ادرک ہوتے ہیں چائنہ ادرک کے مقابلے میں یہ زیادہ تیز لیکن چائنہ کا ذائقہ زیادہ ہوتا ہے اس کا ریٹ بھی ساڑھے چھے سو لیکن کہیں کہیں سات سو روپے تک چل رہا ہے کلو کا ریٹ یہ اس کو گلگل بولا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے یہ اسیڈ لس ہی کا حصہ ہے مالٹے جتنا ہے پانی کے زیادتی کی وجہ سے ان کے ریٹ بھی عام سیڈ لس سے بڑے ہوتے ہیں یہ تین سو روپے تک آپ کو کلو ملیں گے یہ جو سیڈ لس ہے نا یہ چھوٹے سائز میں ہے جو بڑا سائز ہے ان کا ریٹ زیادہ بڑا اس لیے ہوتے ہیں اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے ان کا ریٹ دائی سو روپے کلو دستیاب ہے ماشاءاللہ اچھا بہت زیادہ بڑا جتنا ہے وہ شارٹ ہے یہ دیکھ لے بھائی نے ایک کاٹا ہے یہ دیکھ لے تو انشاءاللہ اس میں بھی کافی زیادہ پانی ہے یہ دیکھ لے زور لگانا پڑتا ہے ہاں ہے کیوں نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی صاحب السلام علیکم یہ ہمارے عجی مقصود صاحب ہے اور ان کے پاس پیاس کے سٹاک لگے ہیں پیاس کا ریٹ بتائے ذرا جی ساڑے پان سو روپے آج ریٹ کل سے توڑا ڈون ہے کیا وجہے جی ہاں یہ کہاں کا پیاس ہے یہ کدھر کا پیاس ہے اچھا دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گجر خان کا پیاس ہے یہ چپٹا یہ دیکھ لے پتہ چلتا ہے نا بھائی پیاس دیکھ کی موں میں پانی آتا ہے تو یہ جو پیاس ہے یہ چھے سو روپے ہے نہایت خوبصورت پیاس ہے ماشاءاللہ تقریباً ایک سو بیس روپے کلو بلیک مرچ آپ کراچی اور یہ ست سو روپے ایک سو چالی روپے کلو ہے شہزادی کیا بات ہے بھائی یہ آلو پیاس کا سب سے بڑا سٹال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کے پاس میں آتا رہتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ آپ کو بورے کا ریٹ کا پتہ بھی چلے اور ان کے وزن کا بھی پتہ چلے پیاس ان کے پاس ہے خیبر پختنخواہ کے اور آلو ان کے پاس ٹکسالا والا موجود ہے تو بھائی سے ریٹ بھی پوچھتے ہیں وہ کام بھی تو کر رہے ہیں بھائی السلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کا ماشاءاللہ نیا آلو ٹکسالا والا باہتر مول ٹکسالا کا آلو ہے کیا ریٹ ہے میرے بھائی چار سو روپے تقریباً اسی روپے کلو اور یہ پیاس کس طرح پیاس ساڑھے چار سو بھائی سستہ لگائے گریوں نے استعمال کیلی نہائیت اچھا توڑا چھوٹا آلو کی بوری کس طرح ہے چبیس ستائیس سو روپے کی پوری بوری آپ تاز آلو کی لے سکتے اور پیاس پیاس چودہ سو روپے ماشاءاللہ پیاس کا ریٹن کے ہاں کافی کم ہے بھائی یہ بڑا سٹال ہے لو کی نہایت پیارا ہو جاتا ہے تو سستہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ لیں کوئی ایک دانہ بھی بڑا نہیں ہے پن سو روپے سو روپے کلو دھگیپ ٹاپ فیصل آباد دھگیپ ٹاپ جی بھی گلگت بلتستان کے تحفے ہے اور آج نہایت گرینی گرینی ہے دائی گیارہ سو روپے کا پانچ کلو ہاں اس کے مقابلے میں جو سوات والا ہے نا وہ تھوڑے زیادہ لمبے اور بڑے ہوئی ہوتے ہیں ان کے ریٹ ان سے بڑے ہوئی ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اچھے مٹرے پہاڑ علاقوں کے گیارہ سو جی دوستو ایسا ٹھنڈا ملائی ہے ملائی یقین کریں نو سو روپے سو اسی روپے کلو ایسی چیز تو مہنگی ہی ہوتے ہیں نا یہ نزدیک علاقوں کے ہیں مانسیرہ یہ والا قدو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کچھا ہے یہ ہمارے شہر مردان کے ہیں نہایت خوبصورت چھمکدار قدو اور ریٹ کیا پن سو روپے سو روپے کلو ماشاءاللہ عجی صاحب سے اسٹال پر ہم موجود ہیں اسی روپے کی بارہ گڑیاں ہیں پودینہ مارکیٹ میں اچھا والا خاصہ کم آ رہا ہے یہ اچھا ہے ماشاءاللہ اور اسی روپے کی بارہ بائی سلاعت کے سلاح سلاعت بی ایسی یہ بی ایسی یہ بی ایسی یہ ہاں ماشاءاللہ بارہ گڑیاں لودرا کی مرچی ہے آج تو مکمل تازہ مرچ آئی ہے شاہد بائی کے سٹال پر ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں آپ کو بورا چاہیے یا کلو دس کلو کے حساب سے اور منو کے حساب سے اچھا دوستو یہ نہایت کڑوی مرچ ہوتی ہے ٹھیک ہے چک کر سکتے آپ منڈی میں یہ بلیک نہیں ہے لیکن مرچ نہایت تیز ہے لودرا کی اور خالی پن سو روپے دڑی ہے سو روپے کلو ماشاءاللہ مانسیرہ کا گوو بی اور ان کے آخری آخری دن چل رہے ہیں ساب گو بی بالکل نہیں آتا لیکن جہاں ساب گو بی آتا ہے وہاں تقریباً آٹھ سو روپے دڑی ویسے عام ریٹن کا چل رہا ہے پانچ سو سے لے کر چی سو تک عام چل رہا ہے ایس والے یہ تڑا پیلا ہے لیکن اچھا والا گو بی آج بھی سات سو راٹھ سو روپے تک مل رہا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جاجی کیا حال ہے ماشاءاللہ اچھا چا چا جی بندی کی بڑی ڈیلر ہے اور خود منگاتے ہیں ماشاءاللہ کہاں سے تو یہ کمالیا کی بندی ہے اور پچھلے سال یہ سات مہینے تک سارا پنجاب کے ساتھ سات خیبر پختنخور دیگر سو بھی کارے تھے اس سال بھی ہماری اللہ سے دعا ہے اس کو آپتوں سے بچانا انشاءاللہ چھے سات مہینے پورا پاکستان کائے گا ریٹ کیا ہے آج چھے سو روپے اکسو بیس روپے کلو کل سے لگ بگ کوئی سو ڈیٹھ سو روپے اوپر ہے ریٹ بھئی بندیوں کے روزانہ بدلتے رہتے ہیں دگیپ ٹاپ جڑا والا ملائی توری ساڑھے تین سو روپے ستر روپے کلو بلیک بیوٹی گیپ ٹاپ جڑا والا نہایت تازہ اور سرسبز ریٹ نہایت کم ہے بھئی پن سو روپے دڑی سو روپے کلو ماشاءاللہ لسی کے ساتھ کاؤ کریلا بڑے اور بوڑوں کا پسند پن سو روپے چار سو پن سو سو روپے کلو نہایت خوبصورت کریلا ہے آپ دیکھ لئے یہ پیس الابادی تفہ ہے یہ پلیاں ہیں اور مارکیٹ میں نہایت کم ہے اس وقت ریٹ تقریبا ہزار سے لے کر بارہ سو روپے تک چل رہا ہے ڈائی سو روپے کلو بھئی کافی مہنگا ہے لیکن کلو کافی ہے انشاءاللہ آلو مکس کر کے کائیں مالو جان ایسا چمکدار اور خوبصورت مالو چار سو روپے اسی روپے کلو دیکھا دیکھیں بنگوبی بھی تڑی مہنگی ہو گئی ہے اور ڈائی سو پچاس روپے کلو ریٹ مارکیٹ آپ انٹرنیشنل سبزی بندی اسلام آباد جلال بھئی اسلام علیکم جلال بھئی کیا ماشاءاللہ جلال بھئی کہاں کے ٹمیٹر ہیں یہ پنجاب جی پنجاب شیخ حپور اور اس کے مذافات سے آنے والے بہترین ٹمیٹر بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ سو فیصد ٹمیٹر جو آ رہے ہیں منڈی میں اس میں اسی فیصد پنجاب کے ہے اور پھر اسی میں تقریباً کوئی پچاس فیصد شیخ حپور اور مذافات کے ٹمیٹر ہیں آج ریٹ کیا چلا رہے ہو ساڑھے تین سو جی ساڑھے تین سو لیکن ہاں اچھے ٹمیٹر کا ریٹ جیسے میں ابھی آپ کو دکھاؤں چن چن کر تو پھر پونے چار بھی چل رہا ہے اور کہیں کہیں چار بھی چل رہا ہے جی ہاں تقریباً ساٹھ ستر اسی روپے کلو پان سو روپے سو روپے کلو ہے دیسی ملائی توری لیمون اور آپ کو پتہ ہے روزانہ کے ساپ سے ریٹ بدلتے رہتے ہیں آج ریٹ سولے سو روپے دڑی ہے اچھی لیمن کا یہ اچھا ہے ٹھیک ہے اب اس میں پانی آ چکا ہے جس لیمون سے پانی نہیں نکلتا یہ دیکھو یہ نرم ہے اس کو توڑا سا آپ مشین سے دبائیں گے تو کافی پانی نکلے گا یہ ہے لاسولہ اور ایک ہاپس ساپ کے سٹال پر ہی اتنا تازہ آتا ہے چھے سو روپے میں آج نہیں توڑوں گا کیونکہ پھر انگلیوں سے یہ یہ بنت ہے یہ دیکھ لے آپ میں کہاں ساپ کروں ہاتھ اتنا بہترین لاسولہ صرف چھے سو روپے ایک سو بیس روپے کلو گرینی گرینی السلام علیکم بیار بھائی کیا ہے ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ نہایت خوبصورت گاجر بھائی کے پاس یہ دیکھ لیں علمی گاجر کیا ریٹ ہے اس کا بھائی یہ پان سو سے لے کر آج مہنگا ہے تقریباً پان سو سے لے کر چھے سو روپے تک دستیاب ہے اور اچھے گاجر لاہوری توفے ابھی یہی ریٹ ہے یہ تو خون بڑھانے کیلئے مؤثر چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی اب ہم گاجر کے بڑی ڈیلر کے پاس آئے بھائی السلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کا اچھے گاجر کا کیا ریٹ چلا ہے بھائی آج ریٹ مہنگا ہے نا جی پان سو روپے ریٹ اچھے گاجر کا دے رہے ہیں کل سے ریٹ لگ بگ کوئی سو ڈیٹھ سو روپے اوپر ہے گاجر کا کی خدمت کیلئے عام کٹ کر آپ کی دی جاتے ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ کیا گھر میں محنت کریں گے کیا ریٹ چلا ہے اچھا چھے اچھے عام کا تیس روپے کلو پٹھائی کا پٹھائی کا تیس روپے کلو اور عام کا کیا ریٹ ہے جی پان سو روپے دڑی کلو کے حساب سے تیس روپے کلو آپ کو منڈی میں یہ چاچا جی کٹھا کٹ کر دیں گے یہ کافی سخت ہوتے ہیں آپ کی چوریا کام نہیں کریں گی دوستو السلام علیکم بڑے دن بعد آپ کی طرف آگیا ہوں اچھے جی یہ رہ کیوں نہیں آتا میں جب آؤں آپ سٹال خالی کر چکے ہوتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت پیارا شملہ ہے لیکن میں نے سنے شملے کہ جی سات سو روپے یعنی کہ سستہ ہو گیا ایک سو چالی روپے کلو اچھے چکوال میانی ماشاءاللہ چکوال نزدیک علاقوں کے تفہے ہیں پان سو روپے سو روپے کلو گول قدو کم ہے مارکیٹ میں یہ صورتحال ہے آج انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد کے سبزیوں کا ہمارے ساتھ جڑی رہی بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان